الحمدللہ الحمدللہ حفظ للانبیاء محمد المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتکبل دعا رب نغفلی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم للمین المقین الروف الرحیم ان اللہ بملائکتہ ویسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم امام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی اللہم صلی علی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ملکر آواز جیسے میرے سرکار ہیں ایسا تم ساتھ ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ ایسا ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ ساتھ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے جیسے جیسے میرے سرکار ہیں حمد صلاح کے بعد انتہائی عزت احترام کے لائق جملہ علماء اہل سنت بالخصوص فقر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ارفان زائدی صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن نقشبندی صاحب مکرر شولہ بیام حضرت علامہ مولانا امیر محمد وقاس صاحب اور دیگر سناخانان رسول سامین حاضرین اور مذبان مفل موتر امیر افضل قرشی صاحب اور ان کے برادران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین موترم ہم آج سالانہ دعا عیسال سواب میں موجود ہیں اور اسی حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اور کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا سروری کائنات تاجدار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل اپنے ارشادات اور فرامین کو نہ چھوڑا ہو دو زندگیاں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اور احادیث مقدسہ میں بھی ان کا ذکر آتا ہے ایک دنیا کی زندگی ہے جس میں انسان کا کھانا پینا پیننا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور غمی خوشی کے معاملات چلتے رہتے ہیں اور دوسری زندگی برزخ کی زندگی ہے جو بعد از موت قبر سے شروع ہو کر میدانِ حشر تک جاتی ہے اور میدانِ حشر سے لے کر پھر جنت خوش نصیب لوگوں کے جنت میں دخول تک جاتی ہے دونوں حصے ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک برزخ کی زندگی ہے دونوں کے بارے میں قرآن کی تعلیمات بھی موجود ہیں دونوں کے بارے میں آقا کریم سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں اور مسلمان جس کا اللہ پر بھی عقیدہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رسالت اور ختمِ نبوت کا عقیدہ ہوتا ہے وہ دونوں زندگیوں میں اپنی رہنمائی کے لیے قرآن کو سامنے رکھتا ہے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ موجودگی اس بات کی دلیل ہے اور یہ موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ ہم دنیاوی زندگی کو بھی ویسے ہی گزار رہے ہیں اور ویسے ہی گزارنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے کریمہ کا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رانمائی اور اس میں ہمیں ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور بردخی زندگی کے ساتھ بھی ہم ویسا ہی سفر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اب سامینِ مطرم جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے موت کی آغوش میں جاتا ہے اسے موت آتی ہے اسرائیل آکر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے ہر ایک نے اپنے مقررہ وقت پر دنیا سے جانا ہے اور ہر انسان جو کتنے ہم سے پہلے جا چکے ہیں ہم نے بھی جانا ہے دنیا سے تو دنیا سے جانے کے بعد جو والد ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کا والد ہی دیتا ہے ماں دنیا سے جانے کے بعد ماں ہی رہتی ہے اگر یہ رشتہ ختم ہو جاتا موت کے واقع ہونے کے ساتھ باپ جو ہی موت واقع ہوئی اب والد والد نہ رہتا موت واقع ہونے کے بعد ماں مانا رہتی موت واقع ہونے کے بعد استاد استاد نہ رہتا موت واقع ہونے کے بعد بین بین نہ رہتی موت واقع ہونے کے بعد بائی بائی نہ رہتا تو پھر شاید ہم کہتے کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا تو سارے جتنے رشتہ رکھنے کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے لیکن عصرہ تو نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی والد والدی رہتا ہے جب تعارف پیش کیا جاتا ہے تو یوں پیش کیا جاتا ہے یہ میرے باپ کی قبر ہے یہ میری ماں کی قبر ہے یہ میرے بھائی کی قبر ہے یہ میرے بھین کی قبر ہے اب رشتے تو باقی رہتے ہیں لیکن دنیا میں نبھانے کا انداز اور تھا اب دنیا سے جانے کے بعد نبھانے کا انداز بدل گیا ہے اب نبھانے کا انداز کیا ہے تو یہ قرآن مجید ہمیں رانمائی کرتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد رشتوں کو نبھانا کیسے ہے والد تو والد کی حیثیت سے یاد کیسے رکھنا ہے آمیر مسلمان بیغور کر دنیا میں تھے تو رشتے یوں نبھائے جاتے تھے والد کو اگر بیمار ہو جائے علاج کے لیے لے جایا جاتا تھا اگر والد بیمار ہو جائے اسے آسپیٹر لے جایا جاتا تھا اگر والد کو لباس کی ضرورت ہے اسے لباس پینائے جاتا تھا اگر خوراک کی ضرورت ہوتی خوراک پنچائی جائتی تھی لیکن مرنے کے بعد وہ ایسے جہان میں چلا گیا ہے وہاں نہ لباس کی ضرورت ہے نہ کانے کی ضرورت ہے نہ دنیا کے پیسے کی دولت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہاں سے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں دعا کہتے ہیں مرنے کے بعد اسے دعا کی ضرورت ہے دعا سے اگر گناہگار ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اگر نیک ہے تو اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے اس دعا کی ضرورت ہے اسے مرنے کے بعد اب دعا کیسے کریں اپنے انداز سے الفاظ لگائیں یا اپنا طریقہ بنائیں یا وہ بھی قرآن بتا رہا ہے تو بس قرآن کہتا ہے آؤ دعا کرنے کا طریقہ بھی اور کسی کی سنت بھی میں تمہیں سمجھاتا ہوں سب سے بڑی دلیل رب کا قرآن ہے جب اللہ کا قرآن کسی بات کے بھرے میں اعلان کر دے مومن کو اس پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے مومن کے لئے اس پر عقیدہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے ایمان والے کے لئے اس پر یقین رکھنا ضروری ہو جاتا ہے تیرا میرا رب قرآن مجید میں اپنے ایک پیغمبر کا ذکر کر رہا ہے جن کا نام جنابِ ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر اللہ کے بڑے پیارے نبی اللہ کے بڑے پیارے پیغام رسا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کا ایک فیر اللہ نے ان کا ایک کام اللہ نے ان کا ایک سلسلہ قرآن میں ذکر فرمایا اس آیت کو اللہ کے نبی بھی اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے ان آیات کو اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے ان آیتوں کو تابعین میں بھی پڑھا ہے ان آیتوں کو اولیاء اکرام بھی پڑھتے رہے ان اس آیت کو آپ بھی پڑھتے ہیں اپنی نماز میں میں بھی پڑھتا ہوں اپنی نماز میں ہر مومن پڑھتا ہے ہر مومنہ پڑھتی ہے ہر عورت پڑھتی ہے ہر مرد پڑھتا ہے ہر ولی پڑھتا ہے ہر استاد پڑھتا ہے ہر شاگر پڑھتا ہے ہر پیر پڑھتا ہے ہر مرید بھی پڑھتا ہے وہ آیت یہ ہے رب کا قرآن کہتا ہے رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی رب نامت قبل دعا رب نگفر لی والی والی دیعا وللمؤمنین جوم یکوم ملحسا اللہ کے پیغمبر میں یہ دعا کی اللہ میری بخشے فرما دے رب نگفر لی مجھے معاف کر دے والی والی دیعا اور میرے والدین کی بخشش فرما دے وللمؤمنین یوم یکوم الحساب قیامہ تک آنے والے ہر مومن کی بخشش فرما جب حساب لے گا ہر مومن کی بخشش فرما تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اپنے پیغمبر کا ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے والد کے لئے دعا کرنا یہ نہ شرک ہے نہ بدت ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے وہ یہ کام کرتے تھے ان کی سنت ہے اپنے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے اپنی ماں کو بخشش کی دعا میں یاد رکھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے اور اپنی ماں کے لئے بخشش کی دعا کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور اس آیت کو آپ بھی پڑھتے ہیں سارا جہان اس کو پڑھتا ہے ہم بطور دعا بطور وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہی سنتوں پر قائم رکھے اور ہمیشہ اس سقیدے پر ہمیں قائم دائم فرمائے اب قرآن مجید پیغمبروں کے بعد یہی سلسلہ دعا جو ہم کرتے ہیں سارا عالم اسلام دعا کرتا ہے اپنی ماں کے لئے سارا عالم اسلام دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لئے اپنے اساتذہ کے لئے رشتہ داروں کے لئے تو یہی طریقہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر حضور کے صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کے دور میں بھی ان کے عیزہ و اقارب ان کے رشتہ دار ان کے متعلقین ان کے متوسلین ان کے مربیین ان کے محسنین جب دنیا سے چلے جایا کرتے تھے تو وہ ان کے لئے دعائے بخشش کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ پسند فرمایا اور اس کو قرآن حقیم میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعریف فرما رہا ہے اور اہلِ مدینہ کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک اچھا عمل کرتے تھے اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کبھی غلط بات کی تعریف نہیں کرتا اللہ کبھی خیرِ صفت بات کی تعریف نہیں کرتا جب اللہ کسی بات کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کام بھی اچھا ہے وہ طریقہ بھی اچھا ہے سنیوں تمہیں مبارک ہو اور مسلمانوں کو مبارک ہو کہ الحمدللہ وہ ایسے عقیدے پر قائم ہیں ایسے نظریے پر قائم ہیں کہ جو پیغمبروں کی بھی سنت ہے اور انبیاء کے صحابہ کی بھی سنت ہے اور وہ یہی طریقہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے اور آج الحمدللہ ہم اسی طریقے پر قائم دائم ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس پر قائم دائم فرمائے اور پھر یہی سلسلہ دعا ہم دیکھتے ہیں دعائے کتنی بڑی عبادت ہے دعا اتنا بڑا اللہ تعالی کا انام ہے یہی طریقہ فرشتوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک صفت کا ذکر فرمایا فرمایا یستغفرون للذین آمنو کہ وہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لئے بکشش کی دعا کرتے ہیں تو سامین محترم آپ کو مبارک ہو کہ ہم لو جس سلسلہ دعا پر قائم دائم ہیں اللہ ہماری نسلوں کو اس پر قائم دائم فرمائے یہی پیغمبروں کی سنت ہے اور یہی پیغمبروں کے صحابہ کی سنت ہے اور یہی فرشتوں کی بھی سنت ہے لیکن ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالی نے ذکر آمنو کیا ہے کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں بے ایمان نہ کبھی دعا کر سکتا ہے نہ دعا میں شریک رہ سکتا ہے اور نہ اس کا حصہ اور جز بن سکتا ہے اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور قیامت تک قرآن ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس پہل کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اس پر انہیں اجاگر کر رہا ہے کہ دعا کرو یہ دعا اللہ کے انعام لینے کا ذریعہ ہے یا تو انسان کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے اللہ کے انعام کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کے فضل کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ نہیں کہہ سکتا تو پھر اپنا سر تسلیم خم کرے سر نبو ہو اور اللہ کے حضور دعا مانگے وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب بڑوں کا بڑا ہے سب مالکوں کا مالک ہے سب خالقوں کا خالق ہے اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہم کبھی بھی اللہ کو الحمدللہ ہم مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے لیکن ہمارا اگر سینہ کو چیر کے دیکھے تو ایک ایک لہو کے قطرے پر اللہ کے معبوب کا بھی نام لکھا ہوا ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور کبھی ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام ہمیں ان کا رشتہ دے رہا ہے اس رشتے کو ہم الادہ کر لیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہر مسلمان اللہ کے ماننے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کامل ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ کا نام ہو ان کی محبت ہو اس کی مسجد میں یہ نام نظر آئے اس کے مدرسہ میں نام نظر آئے اس کے مکتب میں نام نظر آئے اور اس کے نظریہ میں یہ نام نظر آئے اگر یہ نام نہیں تو پھر بڑے بڑے صوفیاء نے کہا خوشاں مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ درب ببد کیلو کال محمد فرمایا وہ مدرسہ بھی خوش ہے کہ جس میں رسول اللہ کا نام ہے وہ مسجد بھی خوش آئین ہے جس میں رسول اللہ کا نام ہے اور وہ عالم بھی خوش آئین ہے کہ جس کی دل کی ایک ایک دھڑکن میں مدینے والے کا نام بستا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں اعترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ دنیا میں اعترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِرَانَ